ایجنٹ کون؟ وفادار کون؟ پی ٹی آئی میں شکو کو شبھات بڑھنے لگے بانیہ پی ٹی آئی نے بعض رہنماؤں کی وفاداری پر شک ظاہر کر دیا پیچھے رہنماؤں علی محمد خان کا عمران خان کے بیان پر عدی عمل آ گیا کہتے ہیں موجودہ کا یادت کو دیکھنا ہوگا کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو گٹے علی محمد خان نے کہاں کے تحریک انصاف کے اصل کمیٹی کور کمیٹی ہیں جو حال یا اکھار پر چھاڑ ہوئی وہ عام سی بات ہے سمارٹ فیسٹوں کے لئے پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی قابل لوگ ہیں جو کور کمیٹی میں تھے ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا صرف تجاویز دی ہیں اگر چودہ بندوں کی کمیٹی ہے تو اسے پچیس تک بڑھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے شکر گزار ہیں قیادت کے جو کچھ نام خان صاحب کے پاس دے کر گئے ہیں پھر دوسنک پی حلیم عادل شہر بولو جسان سے بڑے نام قاسم خان صوری سارا ارکا کر کے نام شامل کیے گئے ہیں علی محمد خان نے کہاں خان صاحب نے جذکر کیا اس پر گوھر خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں اگر پارٹی میں کوئی اختلاف ہے یا پھر کوئی ساندھش کر رہا ہے تو اس نے میڈیا پر اچھاننے کی وجہے پارٹی فارم پر حل کیا جانا چاہیے خان صاحب نہیں ٹوٹے آج بھی وہ اپنے مواقف پر قائم ہیں تھوڑی بہت مساندرسٹاننگ ضرور ہوئی لیکن وہ پارٹی کے اندر ہی حل ہونے چاہیے تھی میڈیا پر نہیں آنے چاہیے تھی علی محمد خان بولے کہ کافی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نئے دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں شہریر خان افریدی پر ہم سب کو فخر ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں قیادت اس کا نوٹی ضرور دے گی ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا جسے پارٹی کو نقصان ہوگا ایک کے بعد ہم ایک تحریک کی طرف بڑھ رہی ہیں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان باہر آئیں سارے کیسز سیاسی ہیں جیل سے باہر جانے کے دو راستے ہیں ایک عدلیہ اور دوسرا ڈیل لیکن اگر عدلیہ سے ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں بیچ سال تو کہیں نہیں گئے دوسرا راستہ ڈیل کر کے نکلنے کا ہے لیکن عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے بوشہ بی بی کو زہر دینے کا ایشو آہم ہے اس وقت تک بورٹ بیٹ جانا چاہیے تھا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بیان آیا ہے وہ بھی دیکھا لیکن ابھی تک تصیری ریپورٹ نہیں آئی